بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قرم ابن شبیر اور اس وقت میں موجود ہوں مشکپوری میں مشکپوری چوٹی کے تقریباً قریب ہیں ایک آدھ منزل رہ گئی ہمیں وہاں جانے کے لیے یہاں لسٹ کر رہا ہوں تو یہاں بیٹھ کے ایک پیغام دینا چاہتا تھا آپ لوگوں کو میں نے آکے دیکھا یہاں بڑا اچھا لگا بہت مزے کی جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے پھول بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سبزہ بھی ہیں ہوا بھی بڑی پیاری ہے موسم بھی بڑا اچھا ہے پرندے بھی اڑے ہیں جو بھی قدرتی چیز ہے وہ ساری کی ساری اچھی ہے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ یہ ریپر یہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ریپر پڑے ہوئے ہوں گے ایک انکل بھی میں نے دکھائے تھے آپ کو وہ انکل جی صفائی کا ہم اندبست کر رہے تھے تھے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے لیکن وہ اپنا فرض ادا کر رہے تھے اور انہوں نے پیغام بھی دیا میں آپ کو پیغام بھی سناؤں گا ان کا تو ہم جب بھی اپنے کسی پیکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں جب بھی کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ہم اپنے پاکستان کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ویڈیو کی صورت میں ہم پیش کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری جگہیں بڑی خوبصورت ہیں آپ آئیں گھومیں وزٹ کریں انجوائے کریں اور یہاں جب ہم آتے ہیں اور آ کے اس طرح کا کچھرہ پھینک کے چلے جاتے ہیں ہم اپنا تو انجوائیمنٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ کچھرہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ جب بھی یہاں آئیں کھانا کھائیں انجوائے کریں چیزیں استعمال کریں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر تو یہاں آپ کو ڈسٹ بین کے ہی نظر آتا ہے تو آپ اس ڈسٹ بین میں ڈال کے رکھیں فرض کریں کہ یہاں ڈسٹ بین نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ یہ جو کچھرہ ہے سارا اس کو گھٹا کریں گھٹا کر کے ایک شاپر کے اندر ڈالیں ایک بیک کے اندر ڈالیں بیک اندر ڈال کے اس کو آپ کسی جگہ پر آکھ دیں جب آپ کسی جگہ پر رکھیں کہ یہاں جو صفائی کا عملہ ہے وہ آئے گا اور آ کے صفائی کرے گا اٹھائے گا تو اس کے لئے آسانی ہو جائے گا ایک ایک ریپ پر اٹھانا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ اس کو گھٹا کر کے ایک جگہ پر رکھ کے اس کو استعمال کریں گے اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیں گے تو جو یہاں صفائی کا عملہ تو اس کو ایسیلی اٹھا دیں گا دیکھو دوستوں کے ہمارا اپنا پاکستان ہے اور خوبصورت پاکستان ہے اور انتہائی خوبصورت ہے اس کو گندہ کون کرتا ہے ہم لوگ گندہ کرتے ہیں اس کو ابھی میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد یہاں کی صرف خوبصورتی دکھاؤں گا جو خوبصورتی ہیں وہ ساری میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی جتنا بھی ہیں جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے میرے دوستوں میرے بین بھائیوں میرے عزیزوں جب بھی آپ اپنے کسی پکنک پوائنٹ دے جائیں پاکستان کے پکنک پوائنٹ دے جائیں تو وہاں جا کے آپ کائنڈلی کائنڈلی صفائی کا خاص کیا رکھیں خود آپ صاف رہنا چاہتے ہیں ہم خود صاف رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے وطن کو اپنے خوبصورت جگہوں کو گندہ کر دیتے ہیں تو میرا یہی پیغام ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے جازت چاہوں گا اللہ